نمسکار آداب سسریعہ کال لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں ایک طرف جہاں تارہ پور اور کشیشور اسطحان میں اپ چناؤ ہونے والے ہیں ویسے میں جہاں دونوں طرف تھے یعنی انڈیے اور راجد اور کانگریس یہ سب چناؤی میدان میں ہیں تیجسوی آداب تارہ پور میں چناؤ پرچار میں جم کر لگے ہوئے ہیں تو وہیں جدیو نے یعنی مکھ منتر نتیش کمار نے راجت کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے یہ جھٹکا ایسے سمیہ میں دیا جب دونوں جگہ اپ چناؤ ہونے ہیں اور اس اپ چناؤ کو لے کر پارٹی میں راجنیتک جہاں گرمی ہے وہیں آج جدیو میں جوائن کیا ہے سلیم پرویز نے سلیم پرویز جو کہ بیہار ویدھان پریشت کے اپ سبحاپتی بھی رہ چکے ہیں اور وہ راشتی جنتہ دل کے پردیش اپادیکش بھی رہے تھے ایسے میں انہوں نے یہ جو نرنے لیا اس سے پہلے ہی جب شہاب الدین کی ملتیو ایک مئی دوہزار اکیس میں ہوئی تھی کرونا سے دلی میں ویسے میں جو سلیم پرویز ہیں انہوں نے راجت سے ناراضگی جتائی تھی وہ ناراض تھے اس بات کو لے کر کہ شہاب الدین کی موت کے بعد راشتی جنتہ دل نے یعنی لالو پرساد یادہ واتجسوی یادہ نے اس طرح سے شہاب الدین کے پریوار کا یا کہیں کہ ان کے بیٹے اسامہ کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ جب شہاب الدین دلی میں کرونا کی قارن ان کی ملتی ہوئی جب وہ جیل میں تھے اور جیل کے بعد جب وہ بیمار پڑے تو انہیں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں ایک مئی کو ان کی ملتی ہو گئی تھی تو اسے لے کر سلیم پرویز کافی ناراض تھے انہوں نے صاف طور سے راجت پر یاروپ لگایا کہ دوہزار ایک ایسا سمیہ تھا راجت کا جب راجت دکت میں تھی اور ویسے سمیہ میں شہاب الدین نے اپنے بل پر سرکار رابری دوی کی سرکار بنانے میں بہت مدد کی تھی اور شہاب الدین ہمیشہ سے لالو پرساد یادو اور راجت کے سمرتک رہے ایسے میں جہاں وہ اس طرح سے لالو یادو اور ان کی پارٹی کے سمرتک تھے اور اس کے قدعور نیتہ تھے ویسے میں جب ان کی ملتی ہوئی اس کے بعد راجت سامنے نہیں آیا تجسوی یادو دلی میں رہ کر بھی شہاب الدین کے بیٹے اسامہ سے نہیں ملے اور شہاب الدین سے ملنے مرتیو کے پشات وہاں اسپتال نہیں گئے تو یہ بات سلیم پرویز کو کافی ناگوار گزری اور اسے لے کر انہوں نے راجت سے استفاد دی دیا تھا مگر جو بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ مخمنتر نتیش کمار نے سلیم پرویز کو جدیو میں شامل کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود مخمنتر نتیش کمار نے انہیں جدیو کی صدستہ دلائے انہیں جدیو میں شامل کر آیا اس بیچ جدیو کے راشتری ادھاکش للن سین بھی موجود تھے للن سین کی موجودگی میں سلیم پرویز نے جدیو جوائن کیا اور اس طرح سے جدیو میں شامل ہو کر سلیم پرویز تو جدیو میں چلے آئے مگر تیجسوی آدب کے لیے کہیں نہ کہیں ایسے سمجھ میں یہ ایک جھٹکہ ہے اب دیکھنا ہے کہ بہرحال جو مخمنتر نتیش کمار نے جدیو میں شامل کروایا ہے سلیم پرویز کو تو اب آنے والے دلوں میں یہ کس طرح کا پربھاؤ پڑتا ہے اس سے پارٹی کو کتنی مضبوطی وہ دلا پاتے ہیں یا پھر انہیں پھر مخمنتر نتیش کمار انہیں کون سا پت دیتے ہیں کیونکہ ابھی جو موجودہ سمجھ ہے ایسے میں جب تیجسوی آدب اور نتیش کمار کے بیچ میں ایک دم آمنے سامنے کی سیدھی ٹکر ہے ویسے میں یہ نتیش کمار کی ایک بڑی اپلبدی ہے اور تیجسوی آدب کے لیے ایک بڑا جھٹکہ کہ سلیم پرویز شامل ہو گئے ہیں جدیو میں اور اب جدیو میں انہیں جو نتیش کمار کے لیے بھی یہ چنوٹی ہوگی کہ وہ انہیں جدیو میں کوئی بڑا کوئی پت دیں ساتھی ساتھ وہ انہیں آنے والے دنوں میں کیا انہیں ویدھان پریشت میں بھیجتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا مگر فیلحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جدیو میں شامل ہو چکے ہیں اور تارہ پور اور کوشش اور اسطحان کا جو آنے والا چناؤ ہے اس میں ان کا استعمال کتنا جدیو کرتی ہے اور اس سے جدیو کو کتنا لاب ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے بہرحال آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو مارا ویڈیو پسند آتا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بوک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں ساتھ ہی ٹیٹرینل پر میں پولو ضرور کریں نانے والا